کتبِ حادیث میں کئی ثبوت ہیں اس بات کے کہ غیر مسلم حدیعہ دے قبول کر سکتے ہیں اور غیر مسلم کو حدیعہ دے سکتے ہیں بادشاہ ہے مصر جس کا لقب تھا مقوقس مقوقس ہے مصر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیعہ بھیجا کرسچن تھا بادشاہ وہ مصر کا بادشاہ کرسچن تھا اس نے پیارے نبی کی خدمت میں حدیعہ بھیجا ایک تو خچر بھیجا ایک خچر اور دوسرا ماریا قبطیا رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن سیرین یہ دو بہنوں کو مقوقس مصر نے مصر کے بادشاہ نے پیارے نبی کی خدمت میں حدیعہ کیا تھا ماریا قبطیا رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے اپنے پاس اپنی لونڈی کے طور پر رکھ لیا اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی جو اٹھارہ مہینے کی عمر میں وفات پا گئے تھے اور جو ان کی بہن تھی سیرین سیرین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو گفت کر دیا حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی سیرین اور جو خچر بادشاہ نے حدیعہ کیا تھا اس خچر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدت تک استعمال کرتے رہے پتا چلا کہ غیر مسلم کا حدیعہ قبول کیا جا سکتا ہے اور جیسے کیا جا سکتا ہے ویسے غیر مسلم پڑوسی کو غیر مسلم دوست کو غیر مسلم بزنس پارٹنر کو وہ حدیعہ دیا بھی آ سکتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک رشمی لباس بڑا ہی عمدہ بکتے ہوئے دیکھا پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ رشمی لباس بہت اچھا ہے آپ لے لیجیے نا تاکہ آپ جمعہ کے دن پہن سکیں اور جب وفد آپ کی خدمت میں آتے ہیں اس لباس کو پہن کر آپ وفود کا استقبال کر سکیں آپ نے کہا کہ آخرت کے طلبگار بندوں کے لیے ایسا قیمتی لباس زیب نہیں دیتا ہے بعد میں پیارے نبی نے وہی لباس کیونکہ پیارے نبی کے پاس وہ حدیعہ میں آ گیا وہ لباس تو پیارے نبی نے حضرت عمر کو حدیعہ میں بھیجا حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ آخرت کے طلبگاروں کو زیب نہیں دیتا آپ نے مجھے حدیعہ میں بھیجا ہے آپ نے کہا میں اس لیے نہیں بھیجاؤں کہ تم پہنو یا تو اس کو بیج دو بیج کے دو پیسہ کمالو یا کسی کو حدیعہ کر دو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے رشتہ دار بھائی جو غیر مسلم مکہ میں رہا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار غیر مسلم بھائی کو مکہ میں تحفے کے طول پر یہ یہ جوڑا بھیج دیا پتا چلا کہ غیر مسلم کو حدیعہ دیا جا سکتا ہے کہ ابھی رسول عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھر بکری زبا ہوئی تو گھر کے اندر آئے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آکے گھر والوں سے پوچھا اہدیتم لجارین الیہودی کہ جو بکری زبا ہوئی ہے ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے بکری کا گوشت حدیعہ میں بھیجا کی نہیں تم لوگوں نے جلدی بھیجو حضرت عبداللہ بن عمر بن عمر بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بکری کے گوشت کا حدیعہ اپنے یہودی غیر مسلم پڑوسی کے گھر بھیجوایا پتا چلا کہ حدیعہ کا لیندین غیر مسلم کے ساتھ کرنا جائز ہے